اور کرکٹ ورلڈ کپ جیسا میگا ایونٹ میں ناکس سیکیورٹی انتظامات نے آئی سی سی اور برطانوی دعویوں کا بھانٹا پھوڑ دیا ہے لیڈس میں ہونے والے میچ میں سٹیڈیم کے اندر افغان شائقین کی بتہذیبی کے آگے پولس اور انتظامیہ بے بس نظر آئی تو سٹیڈیم کے باہر بھی پور تشدد واقعات کو روکا نہ جا سکا ریپورٹ دیکھئے میگا ایونٹ کے اہم ترین میچ میں افغان تماشاہیوں کی بتہذیبی کے انتہا میچ دیکھنے کے آدات سے نا آشنا افغان شائقین نے سٹیڈیم کے اندر ادھم مچائے رکھا پاکستان مخالف نارے لگاتے رہے پاکستانی فینس پر بوتلیں بھینکیں لیکن وہاں موجود سیکیورٹی سٹاف رسمی کاروائی کرتا نظر آیا سوال اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ میں سیکیورٹی کے اس قدر ناقص انتظامات کیوں کیا سٹیڈیم کے اندر اور باہر ہر جگہ پاکستانیوں کو جان بوچ کر نشانہ بنایا گیا شورفہ کے کھیل میں شر پسند اناصر کو کس نے گھسنے دیا کیا یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوا پاکستان نے معاملہ آئی سی سی میں اٹھا دیا اگر یہ سب کچھ جان بوچ کر کیا گیا تو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سازش کے محرکات کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے پاک افغان میچ کے دوران جہاں افغانی شائقین پاکستانیوں سے لڑتے رہے وہیں پاکستانی نوجوان گراؤنڈ منشستوں کے لیے صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کا میچ جاری تھا تو ایک جانب افغانی شائقین پاکستانیوں سے لڑتے دکھائی دیئے تو دوسری جانب پاکستانی شائقین کی بات کی جائے تو انہوں نے تہذیب کی ایک مثال قائم کر دی اور صفائیاں کرتے ہوئے گراؤنڈ میں دکھائی دیئے آئیے آپ بھی دیکھئے اور کامی شائقین پاکستانیوں سے بہترین جی تو بہترین جی تو بہترین موسیقی